سپریم کورٹ میں رینٹل پاور عمل درامت کیس کی سماعت چیف جسٹس کی صدارت میں تین رکنی بینچ نے کی دورانے سماعت عدالت نے چیرمن نیب کے صدر کو لکھے گئے خط کی کافی طلب کر لی چیف جسٹس ہاں کہنا تھا کہ عدالتیں آئین کے مطابق کام کر رہی ہیں مگر ہم جانا چاہتے ہیں کہ کونسی ایسی وجہ تھی جس پر چیرمن نیب صدر کو خط لکھنے پر مجبور ہوئے اس خط کو لکھنے کا مقصد کیا تھا کیا چیرمن نیب عدالت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہیں چیرمن نیب زیرے التبا مقدمات پر اثر انداز تو نہیں ہونا چاہتے چیرمن نیب عدالت کے خلاف نفرت اُبھار رہی ہیں اس خط کے مندرجات بہت سنگین ہے ہم اس خط کو پڑھیں گے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جان چھڑانے کا واحد حل یہ ہے کہ عدالتیں ختم کر دی جائیں ہم نے تین نومبر کو ایک فوجی آمر کو عدالتی عمور میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی عدالتیں آئین کے تحت بنی ہیں کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا چیف جسٹس نے چیرمن نیب کے خط کو کل عدالت میں طلب کرتے ہوئے سماد ملتوی کر دی